اس محیلہ کو کون نہیں جانتا اصل میں اب آپ سیما سجن کو جانتے ہیں تو پھر غلام کو بھی جانتے ہوں گے جو سیما کے پہلے پتی ہیں اور جنہوں نے اپنے بچوں کو واپس پاکستان لے جانے کی قسم کھائی ہے تو اسی کڑی میں آپ کی سکرین پر دکھنے والے یہ ہیں ایڈوکیٹ مومن ملک جو کیا ہریانہ سے ہیں جو سیما کے پتے غلام کے لیے بھارت میں کیس لڑیں گے ایڈوکیٹ مومن ملک نے سیما کو لے کر کیا کچھ کہا ہے آپ اس ویڈیو میں ایک بار سنیے وہ اپنی مرجی سے آئی ہے لیکن وہ غلط طریقے سے آئی ہے نہ تو اس نے پاکستان میں کوئی ڈیووز فائل کیا ہے نہ ہی کوئی ڈیووز کے ڈگری ہے نہ ہی اس نے بھارت میں کوئی ڈیووز گلام ہیدر سے لیا ہے وہ اب تک اس کی لیگل وائف ہے اور سچین کے ساتھ وہ اللیگل ریلیشن میں رہ رہی ہے اور اس کو اللیگل فرانڈ کہا جائے گا وہ اس کی کسی روپ میں بھی لیگل روپ سے وائف نہیں ہے جمانت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے سیما ہیدر نے جو اونریبل کورٹ سے جمانت لی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو غلام ہیدر کی وائف دیا ہے میں یہاں روکنا چاہوں ہاں سیما طلاق لینا چاہتی ہے غلام ہیدر سے غلام ہیدر نہیں دینا چاہتے تو اس میں سیما کے کہاں پر کمی آتی ہے دیکھیں سیما نے آج تک کوئی بھی طلاق کی پیٹیشن پاکستان میں فائل نہیں کی ہے اگر وہ طلاق لینا چاہتی تو اس کو جان بوجھ کے وہ بھارت میں آئی ہے تو پہلے اس کو طلاق فائل کرنا چاہیے تھا وہاں پر کوئی یا اگر طلاق نہیں ملی تھی تو کم سے کم طلاق کی پیٹیشن تو فائل کرتی کوئی بھی پیٹیشن اس نے طلاق کی فائل نہیں کی ہے یہ تو اس کو اپنے بچاؤں کے لیے اب وہ پہانے باجی کر رہی ہے تو ابھی آپ سیما کے بارے میں بول رہے تھے اتنے سال کہ ان کو سجا دلواؤں گا تو کس پرکار آپ لیگلی ایکسن لینا چاہتے آگے اور کیا کاروائی دیکھیں اس نے اس نے illegal entry جو کری ہے جو section 14 انڈین فورنر سیکٹ 1946 کے اکورڈنگ جو انا وہ اپراد ہے اور اس کے خلاف FIR بھی درج ہوئی ہے سننے میں آیا ہے کہ ابھی چونکہ میں نے application لگائی تھی اس پر report submit ہو گئی ہے اس کی copy مجھے ملنا باقی ہے سننے میں آیا کہ اس نے فرجی کچھ ڈکومنٹس بھی create کیے ہیں بھارت کے اندر تو اگر وہ investigation میں آتے ہیں تو اس کے خلاف 420 کا بھی مقدمہ اس میں add ہوگا اور اس کو کم سے کم 5 سے 7 سال کی سجا جرور ہوگی تو بچوں کو لے کر بھی آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دھرمانترن کیا گیا جبکہ سیما خود لے کر آئی ہے کوئی جبردستی نہیں کی گئی سیما خود بچوں کا دھرمانترن کروا رہی ہے تو سچین کا کہاں رول ہے اس میں دیکھیں آپ کا تعلق سچین سے ہے تو آپ اپنا تعلق رکھئے پیار میں دھرم جاتی پاتی تو ہوتا نہیں ہے جب آپ پیار میں دھرم جاتی پاتی نہیں ہوتا تو ان بچوں کا دھرمانترن کیوں کیا جا رہا ہے ان کے religion کو change کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ اتر پردیس سرکار نے اتر پردیس گیر قانونی دھرم پریرتن آدینیم 2021 میں ایک قانون پاس کیا کہ کوئی بھی وقتی کسی کا دھرمانترن نہیں کرائے گا منتھاون نہیں کرائے گا اور اتر پردیس کے اندر اب تک غالیباً 427 FIR ہو چکی ہے اور 833 لوگوں کو عرشت کیا جا چکا ہے تو یہ تو ناوالک ہے اور ناوالک کو کوئی دھرمانترن کراتا ہے CST کو یا ناوالک کو یا مہیلاؤں کو پرلوبن دے کر کے لالت دے کر کے مجبور کر کر کے یا پھر انہیں گمراہ کر کے برین واش کر کے تو اس کو 3 سے 10 سال تک کی سجا ہے اور 15000 سے 50000 کا تک جنوانا ہے یہ بھی سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کیا بھی حال ہی میں بھارت سے انجو نام کی ایک مہیلہ پاکستان گئی تھی نصرولہ سے وہاں پر شادی بھی دکھائی فاتیمہ نام بھی رکھا گیا تو دھرمانترن تو انہوں نے بھی کر آیا تو آپ وہاں بھی اٹھا سکتے ہیں وہ غلط مانیں گے آپ پاکستان کی بات دیکھئے چونکہ میرے پاس وہ کیس نہیں آیا تھا اگر اس کا پتی میرے پاس آتا تو میں پھر اس کے لیے بہت بہترین جو نا لیگل کاروائی کرتا اور وہ میں نے صرف میڈیا میں پڑھا تھا لیکن چاہو انجو ہو چاہو سیما ہو جب تک چاہو یہ اپلیکیبل ماملہ ہندوؤں پہ مومڈانس پہ سیکھ پہ ہیسائیوں پہ دنیا کے تمام اور بھارت کے تمام لوگوں پہ لاغ ہوئے ہیں کہ وہ بنا ڈیووس کے دوسری شادی نہیں کر سکتے پہلے ہی اس کو ڈیووس لینی پڑے گی ہندو سماج کو پہلے ڈیووس لینی پڑے گی پہلے پتی سے اس کے بعد مسلم سماج کی لیڈی کو بھی پہلے ڈیووس لینی پڑے گی اس کے بعد آپ لگ لگ کہیں بھی شادی کر سکتے ہو آپ تو کانون کے جانکار ہیں کانون کو ماننے والے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے کانون پہ یقین کرنا چاہیے کیونکہ جہاں چاہیے اپنا کام کر رہی ہے پولیس نے بھی اپنا کام کیا تو کہیں آپ چوک مانتے گی کئی گلتی کو چھپانے کی آپ یقین کیوں نہیں کر پا رہے نہیں ہم تو یقین کر رہے ہم تو سجا دلائیں گے ہم تو سرکار نے جو مقدمہ دت کیا سجا دلائیں گے اس کو کم سے کم پانس سال کی سجا دلائیں گے کہ وہ بھارت میں انٹری کیوں کیا ایلیگل اور اس نے ان بچوں کے جیون کو بھی سپول کر دیا انہی کے سارے سے اس کو یہاں پر انٹری لے کے آئیے تو یہ کرے کہ ان سے بہتر جیون ایک بات بتائی آپ بھارت میں بہت سارے بھارت میں بہت سارے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ ہندو سماج کے لوگ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جیون یہ اچھا ہے ٹھیک ہے وہ بھارتوازیوں کے لیے ہے اس کا مطلب تو آپ پاکستان کے سبھی بچوں کو لے آؤ ہماری کیا جمہداری ہے ہمیں تو بھارت کی سیما بھارت کے لوگوں کی جمہداری ہے سیما بول رہی ہے کہ اچھی پرورش ہو رہی ہے پاکستان سچی پرورش کر رہے ہیں سچن پرورش کر رہی ہے تو اس کا طریقہ تو اڈوب کرنا چاہیے تھا پہلے ڈووس لینا چاہیے تھا اور جو گارجن سیپ کے تحت اپنے آپ کو ڈیکلیئر کراتی کہ میں ان کی سنگل گارجن ہوں اس کے بعد لے کے آتی لیکن کانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہے کانون کو راستہ اڈوب ٹھیک نہیں کیا گئے نا تو کانون کی دھجیاں کس نے اڑائی سیما اڑا رہی ہے سیکسن 11A کیا کہتی ہے فورنر سیکٹری کی کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ فورنرز اگر کے خلاب کا اگر کوئی FIR ہوتی ہے تو اس پہ ریسٹرکشنز ہیں وہ کوئی ریل نہیں بنا سکتا وہ فلم نہیں بنا سکتا وہ سوسل میڈیا پہ پوشٹ نہیں کر سکتا جنرل پربلیک پہ پوشٹ نہیں کر سکتا ٹیلیویزن پہ نہیں دے سکتا اس کے باوجود وائلیشن کیا جا رہا ہے سیکسن 11A میں آپ دیکھیں انڈین فورن ایکٹ 1946 میں کیا کہتی ہے تو یہ تو وائلیشن ہی تو ہو رہا ہے کون کرا رہا ہے وائلیشن آپ جب سمپرک میں آئے ان کے وکیلوں سے یا پھکستان میں تو ان کی کیا کچھ مانگ ہے گلام حیدر کی یا جو ان کی طرف سے کیس لڑے اور آپ مل کر تو ان کی مانگ کیا مکھیا مانگے کیا سیما کی واپسی بھی چاہتے ہیں یا صرف بچوں کی گشتڑی دیکھیں سیما کی واپسی تو بات کی بات ہے نا پہلے تو پانچ سال کی سجا ہوگی اس کو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے پہلے پانچ سال کی سجا ہوگی جب وہ پانچ سال پورا کر لے گی تو پھر یہ فورن پولیسیز میں ہیں کہ جو وقتی کوئی اپراد کرتا ہے اور اس کو نیالے دوارہ کوئی سجا دی جاتی ہے اس کے بعد سجا بھگتنے کے بعد وہ بھار سرکار اس کو ڈپورٹ کرے گی آپ تو ہریانہ سرکار اور یوپی سرکار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ درمانترن کے کانون بھی بنایا گیا ان کو فولو نہیں کر رہی ہے ہریانہ سے گرپتار کیے گے وہ بھی آپ کی کانونی سائتہ نہیں کہ پولیس نے اس میں بھی آپ نے ہریانہ سرکار پر کوئی سوال نہیں اترپردے سرکار پر کوئی سوال نہیں یہ سوال ان انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر ہے جس نے کمیہ کی ہے جس نے لاپروائی بڑھتی ہے ہریانہ سرکار نے تو اس معاملے میں کوئی انٹریفر کیا نہیں نہ اترپردے سرکار نے کیا اس کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس نے جو کمیہ کی ہیں لیگل کمیہ ایک وکیل ہونے کے ناتے جو اس نے کمیہ کی ہیں ان کو میں نے اوزاگر کیا ہے کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اندر اب تک جانچ پوری نہیں کی چارٹ سیٹ فائل نہیں کی 173 کی سب سیکشن 2 سی آر پی سی کے تحت چارٹ سیٹ فائل ہوتی ہے وہ اب تک فائل نہیں کی گئی سات مہینے 20 دن سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا ہے سات اس کو تین تاریخ ساتوہ مہینہ 2023 میں اس کو ارشت کیا گیا تو آج کہاں ہے جانچ کیوں نہیں کیا گیا جب ان بچوں کو ریکاوری کیا گیا فرید آباد کے بللپ گرد سیکٹر 59 ایریا سے اس کو جو ریکاوری کیا گیا ان کو ریکاوری کیا گیا سیما کو ارشت کیا گیا تین تاریخ ساتوہ مہینہ 2023 میں جبکہ ارشت کرنے کے بعد اگر ارشت کرتے ہو تو جو ڈکسن وہیں کی بنے گی جہاں سے آپ نے اس کو ارشت کیا ہے تو یہ بللپ گرد کے جو ڈکسن بنتی ہے کانونی روپ سے اور ان بچوں کو سیما سے ریکاوری کیا گیا تو جب بچوں کو سیما سے ریکاوری کیا گیا ترنت پرباہو سے جو چائل پروٹیکشن آفیسر ہوتا ہے اس کو سوچنا دی جانی چاہیے تھی فرید آباد کو اور وہیں کے سرکاری سپتال میں ترنت پرباہو سے ان کا سرکاری میڈیکل ہونا چاہیے تھا سیما کا میڈیکل ہونا چاہیے تھا ان کے چار بچوں کا میڈیکل ہونا چاہیے تھا کیونکہ ماملہ انٹرنیشنل لیول سے چاہیے تھا اور جب ان کو کوٹ میں پیس کرنا چاہیے تھا اس وقت کوٹ میں پیس کرنے سے پہلے بھی دوبارہ میڈیکل ہونا چاہیے تھا فائنلی آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے سیما بھی دیکھ رہی ہوگی آپ کو کیا بینہ کانونی کاروائی کہ بچے وہ گولام حیدر کو سوپتی ہے تو اس کاروائی سے بچ سکتے دیکھیں وہ بائیلوجیکل فادر ہے اور بائیلوجیکل فادر ہے تو وہ اپنے بچے مانگنے کا ادھکار اس کو ہے کیونکہ بینہ طلاق لیے یہ illegal relation میں رہ رہی ہے یہ کوئی legal یہ میرا پتی پرمیشور وہ بولتی ہے نا کہ طلاق تو دے دیا تھا نہیں اگر کوئی طلاق نہیں دیا طلاق دے دیا تھا تو پاسپورٹ کے اندر وائف جو گلام حیدر کے اندر اپنا آپ کو گلام حیدر کی بیوی دکھایا کیوں نہیں دکھا اس میں طلاق شدہ کوئی لکھے application کوئی proof نہیں ہے پتی کا نام گلام حیدر لکھا ہوا ہے پاسپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جب طلاق ہو جاتی ہے پاسپورٹ کے اندر پتی کا نام کٹوا کر کے فادر کا نام آتا ہے سیما تو بولتی ہے چار پانچ سال سے تعلق ہی نہیں تھا کئی سالوں سے گلام بات نہیں کرتے تھے دوسری country میں تھے کوئی رشتہ نہیں تھا طلاق بھی دے چکے تھے تو آپ کی بات ہوئی تو وہاں پر کیا یہ سب جھوٹ پھلا رہی ہے چار پانچ سال سے تعلق نہیں تھا تو اس کی پہلی بیٹی تین سال کی ہے آپ خود ہی سمجھدار ہیں پہلی بیٹی تین سال کی دوسرا بچہ چار سال کا تیسرا بچہ پانچ سال کا اور چوتھا بچہ چھے سال کا اور بہت سار ثبوت ہے سیما ہیدھر سیما ہیدھر سیما امینہ کہ لیجیے اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑے بڑے وکیل بھی نہیں کوئی بھی چینل کو میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چینل یہ میری polite request ہے humble legal request ہے یہ کوئی دمکی نہیں ہے یہ polite humble it's my polite humble request to the all media channels print media along with the electronic media کہ سیما کو کوئی بھی میری آواز میری بات سننے کے بعد سیما کو کوئی بھی سچین کی wife نہیں لکھے گا اور نہ کسی bite میں denote کرے گا لیکن social میری ہر جگہ پر سیما یہ سیما وہ سیما یہ نہیں ہیدر کی wife مانا میرے پاس court کے order ہے اگر کوئی وقت اس کو سچین کی wife لکھتا ہے تو میں اس کے غلاب contempt file کروں گا وہ illegal friend ہے اس کا illegal relation ہے اس کے ساتھ بیور لکھ کریں تک